انسانوں کے نام افزار ریحان کرکٹ بایس نفت یا انسان دوستی ان دنوں امریکہ میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے کرکٹ کا عالمی مقابلہ ہو رہا ہے اصولا ہمیں ان میچز کو یہ کہتے ہوئے انجائے کرنا چاہیے کہ جو جیتا وہی سکندر لیکن ہم ایک ایسی قوم ہیں جو کھیل کو بھی دین ایمان کفر اسلام بلکہ زندگی موت کا ایشو بنا لیتے ہیں برخصوص جب معاملہ صدیوں تلق ہم وطن رہنے والے اپنے برادر مسایہ ملک بھارت سے ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مخصوص مقاصد کے تحت پھلائی گئی پون صدی کے منافعت امڈ کر سامنے آگئی ہو لاکھ کہیں بھائی کھیل کو کھیل ہی رہنے دو ہر دو اطراف ہمارے اپنے ہی بچے اپنے ہی عواموں خاص ہیں مگر نہیں صاحب میڈیا میں گھس بیٹھ یہ زیادہ سیانے مصر ہیں کہ ہم نے بھارت کو اگر ازلی دشمن نہ بولا یا لکھا تو ہمیں رات کا کھانا حضم ہوگا نہ طاقت اور ان سے پیار بھری تھبکی ملے گی صدیوں پرانا محاورہ ہے کہ ہم سائے ماں پہ جائے اس لیے وہ روایتی دوست یار بھائی یا تحادی بھی کہے جا سکتے ہیں لیکن نہیں حضور ہم نے تو روایتی حریف ہی لکھنا اور بولنا ہے دوستانہ میچز میں بھی ہار جی تو ہوتی ہے لیکن نہیں بھائیو ہم نے انڈیا سے کسی صورت نہیں آگنا اس سے ہماری تو ناک کٹ جائے گی عزت خاک میں مل جائے گی ہم دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ہماری یہ تکبر یا غرور کی ناک اکثر بیچ چراہے کے کرتی رہتی ہے اور پھر ہم سارا غصہ تبلیغی جماعت کے ان لانڈوں پر نکالتے ہیں جن کے لئے نارمل حالات میں تو ہم یہ گاتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے مگر بھارت سے ہارنے کے بعد ہمارے یہ شہین پوری قوم کے سامنے کوئے یا گد قرار پاتے ہیں یہ ایسے ہی سلوک کے صداوار درویش کرکٹ پر کچھ لکھنے سے اتنا بلتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے اس کھیل سے دلچسپی نہیں یا وہ اسے اپنے قیمتی اوقات کا زیاد خیال کرتا ہے یا اسے امیر گوروں کا مشکلہ سمجھتا ہے بلکہ وہ تو کرکٹ کو سینٹیفک مغربی تہذیبی اقدار اور ان کے پھلاو کا حصہ سمجھتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہماری روایتی مشرقی سٹوائٹیوں کو مغربی تہذیب کی روایتی علامتوں سے بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے مغربی تہذیب اور اس کی انسان نواز اقدار کا پھلاو زیادہ سے زیادہ بڑھنا چاہیے پاکستان میں اگرچہ ایک کرکٹر نے کرکٹ کے نام پر پاپولاریٹی سمیڑتے ہوئے بڑی بربادیاں ڈھائی ہیں اس کے باوجود کرکٹ کو یہاں انسان دوستی اور بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ بننا چاہیے ہماری نوجوہ نسل کو اس سے محضود ہونے کا پورا حق ملنا چاہیے لیکن ہم لوگ جس طرح ہاں سیدھے سباؤ کی الٹی گنگا بہانے میں یدے طولہ رکھتے ہیں جیسے کہ یہ محاورہ کی شاید ہمارے لئے یہ اجاد ہوا ہے کہ الٹے بانس بریلی کو اس تلف نوائی کی بنیاد یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرکٹ یا کسی بھی کھیل کو دوستی اور رواداری کے پھلاو کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے اس انوکھت ازادستان میں اس خوبصورت کھیل کو بھی مذہبی جنون پھلانے کے لئے اپنی مخصوص مذہبی شدت صندوق کو نہ صرف پرموٹ کرنے بلکہ دوسروں پر حاوی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہم لوگ جب تک یوسف یوہنہ کو محمد یوسف نہ بنا لیں ہمارا نجلا نہیں بیٹھتا ہمارا ایک مولوی ہے جسے مولوی کی بجائے ڈراما کہنا چاہیے کیونکہ اس نے تو اپنی پہچانی ایسے ڈراموں سے کروا رکھی ہے وہ جب کرکٹرز سے فارغ ہو لیتا ہے تو اس کا اگلا ٹرگٹ نامی گرامی آرٹس اداکار یا اداکارائیں ہوتی ہیں انہی کو تبلیغ کر کے اسے لذت ملتی ہے لیکن اس مقدس ٹچ کا لذت یہ برامت ہوتا ہے کہ کرکٹ جیسی موڈریٹ گیم پاکستان میں ایک مخصوص تبلیغی جماعت کا دم چلہ بن کر رہ گئی ہے رہتی کا صرف ہمارا روایتی یا سوشل میڈیا منافت پھلا کر نکال دیتا ہے ہمارے بڑے اخبار کی ہیڈ لائن ملاحظہ ہو پاکستان اور بھارت آج نیو یارک میں ٹکرائیں گے ہائی وولٹیج میچ خدا انخواستہ اگر کسی میچ میں پاکستانی ٹیم انڈین ٹیمز کے مقابلے میں جیت جائے تب تو ہمارے لوگوں کی پھون پھون اور اکڑ زمین پر نہیں رہتی آسمان تک پہنچ جاتی ہے پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹا دی ہمارے شہینوں نے بھارتیوں کو موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا پاکستان نے انڈیا کو زلیل اور اسواہ کر ڈالا سوال یہ ہے کہ اس نوع کی بڑھک بازی حکارت اور منافرت سے ہم لوگ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری قوم تباہال معیشت کے باعث پوری دنیا میں بھکاری گردانی جا رہی ہے گردانے نہیں ہیں ماں پیسنے شاید چاند پر گئی ہوئی ہے ہمارا پرائیم نیسٹر کھلے بندوں کہتا پھرتا ہے جب کسی بھی دوست ملک میں جاتے ہیں تو اس کے حکمران یہ کہتے ہیں دیکھو یہ مانگت آ گیا ہے ہم کہتے ہیں بھائیو ہم بھکاری نہیں ہیں بس ذرا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے جس ملک میں آئین کی کوئی حصیت نہ ہو نہ جمہوریت کی اور نہ انسانی حقوق کی تانے ہم دوسروں کو دیتے ہیں سوائے سیونٹی کے آج تک کبھی ازادانہ منصفانہ الیکشن یہاں منعقد نہیں کروائے جا سکے اگر ہم کس مو سے بڑی بڑی جمہوریتوں میں گیرے نکالتے یا ڈالتے ہیں انسانی حقوق کا یہ عالم ہے کہ یہاں کسی کی بھی جان و مار اور عزت محفوظ نہیں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جیسے ایک بے گناہ سری لنکن شہری کو بلا سوہمی کے نام پر بدردی سے قتل کر ڈالا گیا اس کی لاش کو گسیٹا گیا ابھی سرگودہ میں ایک مسیح کو جس وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازاں اس غریب کی موت ہو گئی ایسے اس ماج میں شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ ان انسانی دکھوں کو چھوڑ کر کس مو سے کرکٹ یا ایسی خوبصورت تفریہات پر کلم اٹھایا جائے